درودِ پاک پڑھتا ہوں بہت ہی مسرور رہتا ہوں غموں علام کی دنیا سے کوسو دور رہتا ہوں عبید اللہ قادری میرا نام ہے اور قادری نصبت میں زیلا ویشالی میں شہرِ حادی پور رہتا ہوں حضرات سب سے پہلے میں یہ گجارش کروں گا جو اس پینڈال کے اندر چیچک نمہ جو داگ بنا ہوا ہے اس کو آپ دور کر دیجئے آر پہ بیٹھنے والے حضرات میں آپ کو آر پہ بیٹھنے کے لیے نہیں دعوت سخن دیا ہوں اس کون فرنس میں آپ کو بلائیا ہوں بلکہ بلکل دری کا انتظام ہے آپ کو دری پہ بیٹھنے کے لیے بلائیا ہوں اور آپ آر پہ بیٹھ رہے ہیں آجائیے آجائیے سبحان اللہ آپ رات سننے کے لیے آئے ہیں اچھا یہ بتائیے کچھ بھائی ہمارے جو گفتگو سماد کی ہے شاید وہ نہیں سن رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کو کان دی ہے سننے کے لیے اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی جگہ خالی ہے تو آجائیے اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے اگر کان سے نہیں سماد کر رہے سن رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں بلاؤں گا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ حضرات معذور ہیں بھئے آپ ہی لوگوں کہنا رہا ہے یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھئے دیکھئے یہ آپ اس گاؤں کی روایت نہیں ہے یہ ہمارے گاؤں کی روایت نہیں ہے آپ کے گاؤں میں کوئی مہمان پہنچتا ہے دروازے پہ دستغط دیتا میں فلا ہوں آپ کا مہمان ہوں اس کے لیے دروازہ کو کھول دیا جاتا ہے بولیے کھول دیا جاتا ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کون کون حضرات اپنے مہمان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں جو حضرات اپنے مہمان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آگے تشریف لیائیں گے آگے آجائیے آگے آئیے بھائی آگے آئے ہو بھاؤں ورنہ میں کہوں گا کہ آجب خوددار تھا خوددار کے پیچھے نہیں بیٹھا ہماری شان دیکھئے ہماری رعائت دیکھئے ہماری پہچان دیکھئے ہماری حقیقت ملائزہ کیجئے کہ جب خوددار تھا خوددار کے پیچھے نہیں بیٹھا میں خود سردار تھا سردار کے پیچھے نہیں بیٹھا میں خود سردار تھا سردار کے پیچھے نہیں بیٹھا میں اپنی عزت کو نلام کیوں ہونے دوں ہم سفر میں بھی چوکیدار کے پیچھے نہیں بیٹھا ہم سفر میں بھی چوکیدار کے پیچھے نہیں بیٹھا لیکن کچھ بھائی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ زید زید پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہوئے ناؤنسر جائے اپنے گلہ پھاڑ پھاڑ کے مر جائے انتقال کر جائے بے ہوش ہو جائے ان کو پانی پلانے کے لیے رضاکار حضرات تشیف لیا ہے اسٹیج پر لیکن میں اپنی جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں میں جی میرے زکار حضرات سے گجارش کو رکھا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جلسے کا نظم و نصد خراب نہ ہو پائے اس لیے کہ آج کی سجی مشیانی جلاس میں تاریخ ساج میفیل میں آپ کی اس بستی میں سلاب کی طرح علماء شورہ خطبہ اور پیرانے اعظام کی تشریف آوری ہو چکی ہے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے اس لیے کہ آپ حضرات سمچ جائیے اور سننے کا ایک مجاز اور محول پیدا کیجئے حضرات میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے زیادہ دے تک میں کھڑا رہوں اس لیے کہ ٹائم میرے پاس بہت ہی کم ہے اور میں آدھی بھی نہیں ہوں زیادہ ٹائم لینے کا اس لیے کہ میں وقت کا بھرطور خیال رکھتا ہوں درندیش ہوں اس لیے وقت کا مجھے تقاضہ بہت اچھی طرح یاد ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ حضرات جتنی جلدی سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اتنی جلدی میں شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں گا چار مسرے پڑ رہا ہوں چاہت کھرکاوی کہ کے چلے گئے چار مسرے ان کے ناعت کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سننا چاہتے ہیں شانِ رحمت شانِ رحمت آمنہ کا چاند ہے اسٹیج پر علمائی کرام کی ایک بھیر لگی ہوئی ہے الحمدللہ آپ حضرات حضرت کے چہرے کی زارت کر رہے ہیں ممبر نور پر حیت اللامہ عبدالعی صاحب کی بلا مولانا نیاد صاحب کی بلا حضرت مولانا میراد صاحب کی بلا حیت اللامہ مسلح الدین صاحب کی بلا اور خطیب و امام مسلح قوم مللہ حیت اللامہ عبدالخالی صاحب کی بلا یہ سارے حضرات ممبر نور پر چلے فرمائے شیر دیکھیں کہ شانِ رحمت شانِ رحمت آمنہ کا چاند ہے شمشات بھائی کی خنگتیوی آواز مائی کی آواز آج آپ حضرات سمات کر رہے ہیں بہت اچھی سیٹنگ ہے بہت اچھا مائی کی بھی ہے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے مائی کو ٹھیک کیجئے بہت شاندار ہے بول دیجئے زبان اللہ شانِ رحمت شانِ رحمت آمنہ کا چاند ہے ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے پورا مجمع بھولیے سبحان اللہ ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے سبحان اللہ چاند سے بھی خوبصورت نعرے رسالات جشنیت ملادن نبی نعرے تکنیت سبحان اللہ بہت ہی خوب بہت ہی حسین رکھتا ہوں بہت ہی خوب بہت ہی حسین رکھتا ہوں وسیع عشق و وفا کی زمین رکھتا ہوں ہر ایک شیر جب میری زبا سے نکلنے لگتا ہے میں ایٹی ایم سے بھی اچھی مشین لگتا ہوں نعرے تکنیت آؤ اکبر نعرے رسالات رسول اللہ شائر اسلام زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات نعرے تکنیت زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ممبر نور پر خطیب دوراں خطیب اہل سنت حیط اللہ 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 شائر باکمال شائر ہندوستان حیط دلبر اسلامی صاحب کمابی تشریف رکھتے ہیں حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اب میں اس شائر کا آواز دے رہا ہوں جو نئی نسل کی یاد ہے آج پورے اپنی آواز کے دنیا پر آج پورے ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں شائر باکمال شائر علی سنت حضرت دلکش مظفر پوری کو آواز دیتا ہوں چار مصرے کے ساتھ کہ لہد میں روشنی کے واسطے سمان لیا ہو لہد میں روشنی کے واسطے سمان لیا ہو میں اپنے دل میں رب کی آیتیں قرآن لیا ہو اور خدا پوچھے گا میں شر میں کیا لیا ہو دنیا سے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لیا ہو محبوب پر ایمان لیا ہو محبوب پر ایمان لیا ہو ممبر نور پر ایک سیخ علماء کرام و شویر آزام تشریف رکھتے ہیں کن کن کا نام رو کن کن چھوڑ دو جو زر جہاں ہیں وہی آپ تاب ہیں آپ حضرات محبت کے ساتھ درودی پاک پر اللہم صلی اللہم سیدنا شفیعنا نبینا کریم نبارک سلیم صلاة السلام عنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتی پاک پشک رحمہ علیہ وسلم پورا مجمع محبت کے ساتھ فتل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ ویرت سلیلہ کہ ویرت سلیلہ لب پہ ہو ہر گھڑے اس دامن چھوڑانا بری بات ہے کہ ویرت سلیلہ لب پہ ہو ہر گھڑے اس دامن چھوڑانا بری بات ہے کہ ویرت سلیلہ لب پہ ہو ہر گھڑے اس دامن چھوڑانا بری بات ہے اپنا سینہ مدینہ بنائے رہو اپنا سینہ مدینہ بنائے رہو یاد آقا بھلانا بری بات ہے سبھانا بری بات ہے لب پہ ہو ہر گھڑے اس دامن چھوڑانا بری بات ہے اپنا سینہ مدینہ بنائے رہو یاد آقا بھلانا بری بات ہے اور یہ شہر علمائی کرام کی حوالے پہ اس قرآن بلائے جب فرمائیں کہ آلہ حضرت کا نارا لگاتے رہو جو بھی جلتے ہیں ان کو جلاتے رہو کہ آلہ حضرت کا آلہ حضرت کا نارا لگاتے رہو کہ جو بھی جلتے ہیں ان کو جلاتے رہو بد عقیدوں کا گھر سے بھگاتے رہو بد عقیدوں کا گھر سے بھگاتے رہو ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے کہ ویرد صلی اللہ لب پہ ہو ہے گھڑی یہ صدا من چھوڑانا بری بات ہے اپنا سینہ مدینہ بنائے رہو یاد آقا بھلانا اپنی بات ہے دل کو آئین اپنے بناتے رہو دل کو آئین اپنے بناتے رہو اور موبائل میں ناتے بناتے رہو دل کو آئین اپنے بناتے رہو اور موبائل میں ناتے بناتے رہو خود سنو اور سب کو سناتے رہو اس میں گانا بجانا بری بات ہے خود سنو اور سب کو سناتے رہو دل کو آئین اپنے بناتے رہو اور موبائل میں ناتے بناتے رہو دل کو آئین اپنے بناتے رہو دل کو آئین اپنے بناتے رہو اور موبائل میں ناتے بناتے رہو خود سنو اور سب کو سناتے رہو خود سنو اور سب کو سناتے رہو اس میں گانا بجانا بری بات ہے اور سب کو سناتے رہو اس میں گانا بجانا بری بات ہے اور شریع آخر پشکرہ مناتے رہو مائل کہ آلہ حضرات کی پہچان ہے کہ دور ان سے رہو دور ان سے رہو ان سے رشتہ تو رو آلہ حضرات کی پہچان ہے اپنے جیسا بشر جو نبی کو کہے اپنے جیسا بشر جو نبی کو کہے ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے اپنے جیسا بشر جو نبی کو کہے دور ان سے رہو ان سے رشتہ توڑو آلہ حضرات کی پہچان ہے کہ دور ان سے رہو دور ان سے رہو ان سے رشتہ توڑو آلہ حضرات کی پہچان ہے اپنے جیسا بشر جو نبی کو کہے ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے اپنے جیسا بشر حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامیک ویب سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ نشری کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورا اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی ہیں آپ بھی چاہیں کہ ہمارے ہاں کے مذہبی پریرام یہاں اپلوڈ ہوتھ 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 ہم سے اپلوڈ ہوتھ کریں الحاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر 078857441160